رہے گا کہ جس کو اپنے جاپ کر دیا ہے جس کے بارے میں صاحب نے مجھے یقین دہانی کی کہ آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی یا کوئی اور ایشیو ہے یا کوئی کسی کو ابھی نلکہ گھر تک نہیں پہنچا یہ پاس بی ڈی سی چیر پسگیر ہے یہ مسئلہ اٹھائیں گے ان کے ساتھ اور آپ دیکھو آپ کے نزدی کے جو سی ایسی سنٹرز جاؤ ڈی سی اٹھائیں گراؤ ایم جی نلیگا ورکر جو بھی جس کے پاس ایم جی نلیگا کا کارڈ ہے اس کو آپ کے مسئلے میں چاہل حد کر سکتے ہوں اور اگر انسانی انسانی قدروں سے جا کر دیکھو یا پرائیویٹ ہسپتال اس میں آپ کا علاج پانچ بلاغ تک سر پنچ ساکت کر دیں گے پھر اس کے بعد بی ڈی سی چیر پسگیر یہاں پر ہم نل رہے یہ میگا بلاگ دریس ہوتے ہیں اور ما شاء اللہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں عام لوگ ہیں برچر کر اس میں حصہ لیتے ہیں وہ اس کا یہ اندیا ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کے مسئلے مسائل جو ہیں عموماً وہ حل ہوتے ہیں کیونکہ لوگ تب ہی پارٹسپیٹ کرتے ہیں یا آتے ہیں جب ان کے کام کی گریونسز کی شنوائی ہوتی ہے تو اس سے باتا چلتا ہے کہ یہ گریونسز کی شنوائی ہوتی ہے ان کے کام حل ہوتے ہیں اور ہم نے اپنے جو آفیسر سے انڈیسٹی لیول کی ہے یا سیکٹور لیول کے آفیسر سے سب کو ڈیریکٹر کے رکھا ہے کہ وہ ان کی ڈیو پارٹسپیشن ہونی چاہیے بلاگ جو اس میں چاہ کے جو بھی عوام کے مسئلے مسائل جو بھی اجاگر کیے جائیں ان کی شنوائی کے لیے وہ پیش پیش رہیں اور within the given resources کم سے کم ٹائم میں عوام کی مشکلات کی شنوائی کریں یہ ہی ہماری انسٹیکشن ہے اور ہر وقت ہم ہماری جو انتظامیہ جلہ administration جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کے جو بھی شکایت ہو جو بھی grievance ہو ہم اس طرح سنتے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے اور میں ان سے request کروں گا جب بھی کوئی مشکلات آپ کے پاس ہو کوئی بھی issue ہو آپ شوک سے ہمارے پاس آئیے ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلیں اور ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کے جو ہیں grievances وہ ہم کھل